میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ویوادت آیتیں جو آتنگوات کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے ان کیا کرم سنکھیاں ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک موڈل بھیجا ہے اپنے پتل کے ساتھ میں اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ورستہ سننشید کرائیں اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکٹ میں بھی اپ لفظ ہوگا جو میں نے صحیح کیا ہے اور یہی صحیح قرآن مجید ہے خاص سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا قرآن سے ریلیٹڈ ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کتاب ہے اور بے شک اللہ نے خود ہمیں وعدہ کیا کہ اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا شیخ بعض لوگ ایسے ہیں جو اسے اعتراضات رکھتے ہیں اگینسٹ کچھ ایسے باتیں بولتے ہیں جو کہ حال ہی میں ہمیں کچھ ایسا ایکزامپل دیکھنے کو ملا جو کہ قرآن کے اگینسٹ بات کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے شیخ صحیح بات ہے بہت بڑی بات آپ نے کہی ماشاءاللہ اللہ کو جزائے خیر دے کہ یقیناً قرآن مجید جو ہے اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت سارے نبی انبیاء جو اس دنیا میں آئے تو بہت سارے نبیوں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کو یعنی مختلف نبیوں کو ان ان کے حالات کے لحاظ سے آپ نے ان کو کیا ہے ایک پروف دیا ایک موجزہ دیا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا دیا آسوا دیا لاتھی جب اس کو زمین پر رکھتے ازدہا بن جاتا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تو چمکنے لگتا اسی طرح سے حضرت مطبع عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دست شفا ہاتھ اگر رکھتے تو انسان زندہ ہو جاتا اللہ خود رسل اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے آسمانی کتابیں بھی بہت سارے انبیاء بہت سارے رسول کو اللہ نے دیا جیسے تورات انجیل زبور صحف وغیرہ آخری نبی جو ہیں قیامت کی صبح تک کی انسانیت کے لئے وآخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالی نے موجزہ کے طور پر ایک ایسی کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے ایسی موجزہ تھی کتاب اللہ نے دیا جو قیامت تک کے لئے یہ کتاب کیا ہے رہے گی قیامت کی سمو تک رہے گی اور اللہ تعالی نے اس سے پہلے کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان ان کے علماء کے اوپر چھوڑ دیا تھا جو ان کے رہنمار رہبر تھے لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود اپنے اوپر لیا کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کی حفاظت کی تعلق سے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کتاب کی کیا کریں گے حفاظت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اسی کا تو موجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سو سال چودہ سو سال کمپلٹ ہو جانے کے باوجود آج تک یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے الحمدللہ اور محفوظ رہے گا قیامت کی صبح تک آپ کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے اس پرگرام کے ذریعے سے کہ الحمدللہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دیکھو کئی طریقوں سے کئی صورتیں ہیں اللہ تعالی نے اپنایا اس کو حفاظت کیلئے آج اس کتاب کو اللہ نے آسان کر دیا لوگوں کے لئے آپ دیکھیں اس قرآن کو چھوٹی عمر کے لوگ بھی بہ آسانی یاد کر رہے ہیں سینوں میں محفوظ کی ہوئے ہیں بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں عورتی بھی ہیں مرد بھی ہیں یعنی آج اس کتاب کی ایک ایک حرف ایک ایک پیج ایک ایک حرکت ان تمام چیزوں کو آج اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا بہت سارے ہاتھ بے آئین ہی سمجھئے یہ کتاب سمجھئے اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی چاہے لکھاوٹ کی شکل میں ہو یا سینوں میں ہو محفوظ ہوا تھا اور آج بھی اللہ تعالی نے اس کتاب کو محفوظ کیا ہے اور محفوظ رہے گا تو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کتاب کے تعلق سے ہمیشہ بالخصوص یہودی قوم جو ان کو بشارت پہلی سنایا گیا تھا قرآن کے بارے میں تو قرآن کی انٹی رہیں اگنس رہیں اور اپنے ساتھ دوسری قوموں کو لے کر کے ہمیشہ اعتراض قرآن کے بارے میں پیدا کیا گیا ہمیشہ اعتراض کیا گیا تو اس طرح کے زلیل اور رسوہ قسم کے لوگ تاریخ ہسٹری میں آتے رہے ہیں ان کا نام و نشان مٹتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ایسی رکھا سمجھے کیونکہ بھئی اس کتاب کی ذمہ داریاں اللہ نے اللہ نے لے رکھی ہے تو ایسے جو بدبخت قسم کے ملعون قسم کے لوگ ہیں یہ آتے رہیں گے اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے سمجھے جیسے ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ جانتے ہیں ابھی میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوا تھا ایک ملعون مردود اور اللہ کی قہر ہو اس کے اوپر وسیم رسوی جیسے جانتے ہوں گے میں نے قرآن مجید میں سے چھبیس وہ ویوادت آیتیں جو آتنگوات کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک موڈل بھیجا ہے اپنے پتل کے ساتھ میں اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویواستہ سنشید کرائیں اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکٹ میں بھی اپ لفظ ہوگا جو میں نے صحیح کیا ہے اور یہی صحیح قرآن مجید ہے اس ملعون کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ملعون نے قرآن کے بارے میں کیا کہا 26 آیتیں ایسی ہیں قرآن کی جس کو حضرت ابوبکر نے عمر نے اپنے طور سے داخل کر دیا اور یہ قرآن مجید کیا ہے یہ مطلب ٹروریس کی کیا ہے تعلیم دیتا ہے قرآن مجید سے پرامند کتاب کوئی ہو سکتا ہے آیتوں کو آپ ریفرنس کو آپ کٹ کر کے اگر آپ بیان کریں گے تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی قرآن مجید سے بڑا پیس فل کتاب کوئی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کھول نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس ملعون اور مردود نے اتنا بڑا سمجھے چیلنج کیا اور کوٹ کو یہ کیا اللہ تعالی اس کو بھی عبرتناک سزائیں دے گا دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کو نکالا جا سکتا ہے بلکہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا اگر اس کتاب میں یعنی قرآن میں اگر آپ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیتے کچھ ایڈٹ کر دیتے تو ہم کیا کرتے سورہ حقہ میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَاوِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم کیا کرتے ہیں آپ کی شہرک کو ہم کٹ کر دیتے اللہ حُولَ نبی کو اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے تو یہ دوسرے لوگ اللہ حُولَ اکبر جو اس دنیا کے اندر نبی کے بعد سب سے افضل شخص ابو بکر یہ ہے عمر کی ہے اور ایسے لوگوں پر ایسا تو بہرحال ان تمام صورتوں میں کیا ہے ہم کو پوری صبر کے ساتھ قرآن مزید سے جڑ کر کے زندگی گزارنا چاہیے اور قانونی جو صورتیں ہیں اس کو ہم فالو کریں اور ایسے بدبخت اور معلوم کے پیچھے کسی بھی طرح سے پڑھنے کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اس طرح کے کتنے سمجھے ٹیچر قسم کے لوگ آئے تاریخ میں اور چلے گئے بیس تو نابود ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور قرآن کو ویسی رکھا ہے اور ویسی انشاءاللہ سمجھے گا شکرا جزاک اللہ خیرہ شیخ ساکب صلیم عمری صاحب بہترین مسیس دیئے ہیں آپ ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن سے اعتراض رکھتے ہیں قرآن کے بارے میں غلط چیزیں جو بولتے ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں بہتی اچھا مسیس دیئے ایسے لوگوں سے ہمیں اللہ حفاظت کرے اور بے شک اللہ نے خود یہ کہا ہے قرآن مجید میں کہ اس کی حفاظت اللہ خود کریں گے انشاءاللہ